موسیقی اس کو شراب بیچنے کا لائسنس عثمان بزار نے جاری کیا کیوں کیا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے یہ اصل کہانی ہے کیا یہ کیس وجہ بنے گی بزار کے ڈاؤن فال کی یا یہ فیصلہ بہت پہلے کسی بہتی بڑی جگہ پر کیا جا چکا ہے یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا ناظرین آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو آپ کو چنل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ٹیس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں آپ ناظرین ہوا یہ کہ ایک ہٹل ہے اس کو شراب بیچنے کا لائسنس چاہیے تھا نہیں ملا کسی وجہ بہت کے بنا پر ایک سائنس ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ گئے انہوں نے منع کر دیا دو چیز اور مشیروں وزیروں کے پاس گئے بات نہیں بن پائی بلاخر انہوں نے کسی طرح کس طرح سے عثمان بزار صاحب کو اپروچ کیا عثمان بزار صاحب کے اپروچ میں انہوں نے ایک بڑا ہی اہم شخصیت ان کو بیچ میں ڈالا کہ آپ ہماری سپارش کریں وہ صاحب عثمان بزار کے بھی کلوز ہیں اور عمران خان صاحب بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے لہٰذا ان کی سپارش کے عثمان بزار نے بلاخر وہ پرمٹ وزیرالہ ہاؤس سے جاری کر دیا اب ناظرین قانون یہ پاسبل ہی نہیں ہے ایک دیدارہ ہے نا لیٹ سے ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ یہ ٹرافک والوں نے ٹرافک پولس والوں نے جاری کرنا ہوتا ہے وہ وزیرالہ پنجاب جاری نہیں کر سکتا وہ گورنر پنجاب یا گورنر سندھ یا گورنر کی پی کے یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ مطلب آگر آپ چلیں جی نادرہ کے پاس کہ جی میں ڈرائیونگ لائسنس چاہیے تو وہ نہیں دے سکتا اس کے پاس آثورٹی نہیں اسی طرح سے یہ لائسنس دینے کی آثورٹی یہ ہی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس پر وسیم اکرم پلس کو گھر چلتا کیا جائے گا کیونکہ اگر یہ ایسا کوئی کیس ثابت ہو جاتا ہے کہ عثمان بزار نے رانگ لوئنگ کی ہے تو بیفرنیٹلی مقدمہ ہوگا مقدمے کے وجہ سے ان کو صیفہ دینا پڑے گا وزارت اللہ چھوڑنی پڑے گی بڑے ایسے معاملات ہوں گے تو اسی لئے میں نے جلدی سے ایک انکلوجن برا کیا کہ اگر ایسا منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو وزارت اللہ چھوڑنی پڑے گی لیکن ناظرین کہ یہ واقعی اتنا سادہ ہے جتنا نظر آ رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب لاہور کا دورہ کرنے آئے تھے اس دورے کے دوران انہوں نے کچھ ریٹائر جرنیلوں اور کچھ اہم شخصیات سے ملاقات کی تھی اس ملاقات میں کیا بات ہوئی تھی ناظرین اس ملاقات میں جہاں اور بہتی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی اس ملاقات میں عثمان بزار بھی ڈسکس ہوئے تھے جہاں اس ڈسکشن میں بتایا گیا تھا کہ جناب پنجاب کا ہو گیا ہے بیڑا غرق کیونکہ پنجاب میں گورنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کرپشن اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے بیروکرسی موسر ہو چکی ہے ڈپارٹمنٹس کسی کی بات نہیں سنتے پولیس بے لگام ہو چکی ہے تھانوں کے ریٹ بڑھ چکی ہے جو پہلے پولیس والا تھانے کا انچارج ایک لاکھ لیتا تھا اب وہ دو لاکھ لیتا ہے کیس کرنے کا یا کیس ختم کرنے کا کسی کو پکڑنے کا یا کسی کو چھوڑنے کا مطلب ہر چیز کے ریٹ کرپشن میں ڈبل ہو چکے ہیں اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے ایک انکومپٹنٹ آپ نے ایک گونگا زیجالہ جو نہ بات کرتا ہے نہ بات سنتا ہے نہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے وہ بڑھایا ہوئے ہیں یہ بڑی کھلی باتیں ان لوگوں نے آرمی چیف صاحب سے کہیں ریٹائر جرنیلوں نے کہیں کیونکہ یہ جو ریٹائر جنرلز کچھ تھے جو کہ میڈیا پر بھی آتے وہ عوام کی نفس جان چکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ میڈیا پر آ آ کے صحافیوں سے ان کا رابطہ رہتا ہے سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس رہتی ہے عوام براہ راست ان سے بات کرتی ہے عوام اپنا فیڈ بیک دیتی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ اگزیکلی اس پر چل کے آ رہا ہے تو انہوں نے جب یہ فیڈ بیک دیا تو آرمی چیف نے کوئی حیرانی کا اظہار نہیں کیا جی حیرانی تو تب ہو جب آپ کو اس بات میں پتہ نہ ہو آرمی چیف نے کہا کہ ہاں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ معاملات تو انہیں اچھے نہیں ہیں معاملات بلکہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پنجاب میں گووننس نام کی چیز نہیں رہی خدا کی قسم ناظرین میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا اس میں میں نے بتایا کہ خالی لہور میں پچھلے آٹھ مہینے میں پانچ ہزار ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں اور ان میں سے کئی ایسی وارداتیں تھیں جن میں مضاحمت کے دوران لوگوں کو قتل کیا گیا اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں ڈکیت کھلے عام پھر رہے ہیں میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں میرے اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک مہینے میں تین دفعہ واردات ہو مطلب وہ بندہ دن دہارے ایک مہینے میں تین دفعہ لوٹا گیا موبائل سے اپنے والٹ سے سٹریٹ کرائمز جو ہے وہ پنجاب میں اتنے بڑھ گئے ہیں فیصل آباد والی سائیڈ دیکھ لیں آپ ادھر آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب میں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں انفرسٹرکچر بننی رہا ڈیولپمنٹ ہونی رہی ہے ایمپلائیمنٹ پہلے نہیں تھی لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے اچھا یہ تمام چیزیں ان کے بھی نالج میں تھی آرمی چیف کے اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آرمی چیف کو ہر مہینے نہیں تو کم سے کم ہر دوسرے مہینے جو ہے وہ ایک پلس ریپورٹ جاتی ہے ریپورٹ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پلس ریپورٹ یہ پلس ریپورٹ ہوتی کیا ہے یہ کور کمانڈر کانفرنس میں ڈسکس بھی ہوتی ہے پلس ریپورٹ ہوتی ہے کہ عوام کی نفس پہ ہاتھ جب ہم نے رکھا تو عوام اس وقت کیا سوچ رہی تھی کیا محسوس کر رہی تھی کیا چاہ رہی تھی یہ ریپورٹ بقیدہ بنتی ہے ناظرین اور یہ ریپورٹ آرمی چیف تک جاتی ہے اور جب وہ جاتی ہے تو اس پر وہ پر کئی ایسے فیصلے اس کور کمانڈر کانفرنس میں لیتے ہیں لہٰذا جو ان لوگوں نے سابق جرنیلوں نے اور وہاں پر موجود کچھ اور اہم شخصیات نے آرمی چیف کو جو جو کچھ بتایا وہ ان کے لئے کچھ نیا نہیں تھا البتہ یہ ضرور کنفرم ہو گیا کہ ہاں معاملات وہی ہیں معاملات اتنی ہی خراب ہیں جیسا کہ پلس ریپورٹ میں یا ادھر ادھر کی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں ان میں بتائے جاتے ہیں اب فیصلہ کیا ہوا فیصلہ یہ ہوا کہ عثمان بزدار کو اور عمران خان صاحب کو عثمان بزدار کا متبادل روننے کے لئے کم سے کم ایک مہینے کا وقت دیا جائے یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ وقت جو ہے ایک مہینے کا عمران خان صاحب کیلئے تاکہ وہ اس طوران عثمان بزدار کی ریپلیسمنٹ تیار کر لیں لیکن ناظرین ایکین این ایکین عمران خان صاحب شروع دن سے اپڈٹے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ عثمان بزدار ان کا وسی مکرم پلس ہے وہ کہیں جا نہیں رہا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایک مہینے کے وقت کو عمران خان صاحب کے سرے گزارتے ہیں انکار کر دیں گے کہ جی میں نے نہیں بدلنا میرے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے یا تبدیل کریں گے اب اگر تبدیل کر دیں دیکھیں عثمان بزدار کی پرفارمنس سے اس وقت سب کو شکایت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس موقع پر اب اگر وہ تبدیل کر دیتے ہیں پرجاب کا وزارت اعلیٰ کسی اور کو دیتے ہیں تب بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ پنجاب پی ٹی آئی پنجاب میں اتنے گروپ ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وزارت اعلیٰ اس کو ملے اور ان گروپ کے مزید تعلقات ہیں پھر آگے پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں وہاں پہ آگے بڑے سپلٹس ہیں آپ یہ چیزیں جانتے ہیں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قدر لڑائی پڑ جائے گی پھڑا پڑ جائے گا لیکن ناظرین یہ سوچنے والی بات ہے کہ ادھر یہ میٹنگ ہوتی ہے ارمی چیف سے ادھر اس بات کا اندیا دیا جاتا ہے کہ اب وقت بہت کم رہ گیا اسمان بزار کے پاس اور ادھر یہ دو تین دن کا وقفہ ہی پڑا ہے بیچ میں دو تین دن میں ناظرین اسمان بزار پر ایک ہوتیل کو شراب کا لائسنس دینے کا جو پرمٹ جاری کرنے کا الزام ہے وہ لگ جاتا ہے بڑی عجیب بات ہے اتفاق کہلے ہیں اس کو آپ لیکن نظر مسئلہ یہاں پر ایک اور ہے کہ اسمان بزار پر اس سے پہلے بھی کرپشن کے بہت چارجز ہیں ان کے اوپر ان کے زیرے اثر کرپشن ہوتی رہی ان کے زیرے نگرانی کرپشن ہوتی رہی وہ خاموش رہے مسیوت آف آتھارٹی کے الزامات لوگ لگا رہے ہیں ابھی تک بخادہ کوئی انکواری شروع نہیں ہوئی اس پر لیکن ادھر ادھر سے الزامات کی بوچھار ہو رہی ہے ان میں سے کسی الزام کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا اس الزام کو کیوں ٹیک اپ کیا گیا اب اس کی پیچھے میں ایک وجہ ہے ناظرین وجہ یہ ہے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو عربوں روپے جب کسی سے آپ نے جان چھوڑانی ہونا ناظرین تو پھر ایسے ہی بہانے دھونے جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ ان کرونوں عربوں کی کرپشن کا ذکر کریں گے جس کا الزام ہے بزال صاحب پر تو پھر اور بڑے لوگ رگڑے جائیں گے دیکھیں نا کرپشن انسان اکیلا نہیں کر سکتا عربوں روپے کی کرپشن اکیلا وزیراللہ نہیں کر سکتا ہوتا اس میں بیروکریسی انوالڈ ہوتی ہے اس میں مطلقہ وزارت ہوتی ہے وہ انوالڈ ہوتی ہے تو پھر اور بڑے لوگ فسیں گے اگر تو باقیوں کے بھی نام لیا جاتے ہیں اور اگر تو واقعی ان کرپشن سکینڈلز کو جا کر کیا جاتا ہے پھر آپ دیکھ لینا کہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا سا کیس کہ شراب کا لائسنس جیسے آپ کو یاد ہوگا چودری برادران جیسے ضروریلائی صاحب اور پرویزلائی صاحب ان کے بیٹے اور شدار صاحب ان پر کیا الزام لگا تھا بہنس چوری کے الزام میں ان کو اندر کیا گیا تھا تو اس طرح کے الزام لگا تب جاتے ہیں ناظرین جب آپ نے اس مخصوص سیاستدان سے جان چھوڑانا تو اب کہیں عثمان بوزان صاحب سے جان چھوڑانے کا وقت تو نہیں آگیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے اور لائک کا بٹن دبائیے گا فیڈبیک دینے کے لیے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں دوبارہ تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن پریس کر دیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی دیجئے اجازت ناظرین اللہ علیہ وسلم موسیقی